لیجی سنیئے دیو کی نندن کھتری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے تیسویں بھاگ کے پانچویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پاٹھک آپ نے سنا کہ نانک نے کیا پرن کیا اتہ اب یہاں پر ہم یہ کہہ دینا اچت سمجھتے ہیں کہ نانک اپنی ماں کو لیے ہوئے جب گھر پہنچا تو وہاں اس نے ایک دن کیلئے بھی آرام نہ کیا ایاری کا بٹوہ تیار کرنے کے بعد ہر طرح کا انتظام کر کے اور چار پانچ شاگردوں اور نوکروں کو ساتھ لے کر وہ اسی دن گھر کے باہر نکلا اور چنار کی طرف روانہ ہوا جس دن کوئر اندرجی سنگھ اور آنند سنگھ کی بارات نکلنے والی تھی اس دن وہ چنار کی سرحد میں موجود تھا بارات کی کیفیت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اس بات کی فکر میں بھی لگا ہوا تھا کہ کسی طرح دو چار قیدیوں کو قید سے چھڑا کر اپنا ساتھی بنا لینا چاہیے اور موقع ملنے پر راجہ گوپال سنگھ کو بھی اس دنیا سے اٹھا دینا چاہیے اب ہم کور اندرجیت سنگھ اور آنند سنگھ کا حال بیان کرتے ہیں دو پہر دن کا سمائے ہے اور سب کوئی بھوجہ نتیادی سے نشچند ہو چکے ہیں ایک سجے ہوئے کمرے میں راجہ گوپال سنگھ، بھرت سنگھ، کور آنند سنگھ، بھیرون سنگھ اور تارا سنگھ بیٹھے ہوئے ہسی خوشی کی باتیں کر رہے ہیں گوپال سنگھ، بھرت سنگھ سے کیا مجھے سوپنے میں بھی اس بات کی امید ہو سکتی تھی کہ آپ سے کسی دن ملاقات ہوگی؟ قد آپ ہی نہیں کیونکہ لوگوں کی کہنے پر مجھے وشواس ہو گیا کہ آپ جنگل میں ڈاکوہوں کے ہاتھ سے مارے گئے بھرت سنگھ اور اس کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ تب تک داروغہ کی بے ایمانی کا آپ کو پتا نہ لگا تھا اسے آپ ایماندار سمجھتے تھے اور اسی نے مجھے قید کیا تھا گوپال سنگھ بے شک یہی بات ہے مگر خیر ایشور جس کا سہائق رہتا ہے وہ کسی کی بگاڑی نہیں بگڑ سکتا دیکھئے مایہ رانی نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا مگر ایشور نے مجھے بچا لیا اور ساتھی اس کے بچڑے ہواں کو بھی ملا دیا بھرت سنگھ ٹھیک ہے مگر میرے پیارے دوست میں کہنے ہی سکتا کہ کمبخت داروغہ نے مجھے کیسی کیسی تکلیفیں دی ہیں اور مزہ تو یہ ہے کہ اتنا کرنے پر بھی وہ برابر اپنے کو نردوش ہی بتاتا رہا اتہا جب میں اپنا حال بیان کروں گا تب آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیسے کیسے نمک حرام اور سنگین لوگ ہوتے ہیں اور بدوں کے ساتھ نیکی کرنے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے گوپال سنگھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہی باتوں کو سوچ کر تو بہروں سنگھ بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے نانک کو سوکھا چھوڑ دیا سو اچھا نہیں کیا وہ بد ہے اور بدوں کے ساتھ نیکی کرنا ویسا ہی ہے جیسا نیکوں کے ساتھ بد ہی کرنا ہے بھرت سنگھ بہروں سنگھ کا کہنا واجب ہے میں ان کا سمرتن کرتا ہوں بہروں سنگھ کرپان دھان سچ تو یہ ہے کہ نانک کی طرف سے مجھے کسی طرح بے فکری ہوتی ہی نہیں میں اپنے دل کو کتنا ہی سمجھاتا ہوں مگر وہ ذرا بھی نہیں مانتا تاجب نہیں کی بہروں سنگھ اتنا کہی رہا تھا کہ سامنے سے بھوتنات آتا ہوا دکھائی پڑا گوپال سنگھ ہجی واہ جی بھوتنات چار چار دفعہ بلانے پر بھی ہمیں آپ کے درشن نہیں ہوتے بھوتنات مسکر آتا ہوا ابھی کیا ہوا ہے دو چار دن بعد تو میرے درشن اور بھی درلب ہو جائیں گے گوپال سنگھ تاجب سے سو کیوں بھوتنات یہی کہ میرا سپوت نانک شہر میں آ پہنچا ہے اور میری انتیشتی کریا کر کے بہت جلد اپنے سر کا بوجھ ہلکہ کرنے کی فکر میں لگا ہے بیٹھ کر کرپا کر آپ بھی ذرا ہوشیار رہیے گا گوپال سنگھ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اس بدنیتی کے ساتھ یہاں پر آ گیا ہے بھوتنات مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے اسی سے تو مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ میں یہ حال کہنے اور تین چار دن کی چھٹی لینے کے لیے مہراج کے پاس چلا گیا تھا وہاں سے لوٹا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہوں گوپال سنگھ تو کیا مہراج سے چھٹی لے آئے بھوتنات جی ہاں اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا بندوبست کریں گے گوپال سنگھ تم تو اس طرح کی باتیں کرتے ہو جیسے اس کی طرف سے کوئی بہت بڑا تردد ہو گیا ہو پیچارہ کل کا لونہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے بھوتنات سو تو ٹھیک ہے مگر دشمن کو کبھی چھوٹا اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے گوپال سنگھ تمہیں ایسا ہی ڈر ہے تو کہو بیٹھے ہی بیٹھے چوویس گھنٹے کے اندر اسے گرفتار کرا کر تمہارے حوالی کر دوں بھوتنات یہ مجھے وشواس ہے اور آپ ایسا کر سکتے ہیں مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے کیونکہ میں ذرا دوسرے ڈھنگ سے اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا باپ بیٹے کی لڑائی دیکھئے تو ہاں اگر وہ آپ کی طرف جھکے تو جیسا موقع دیکھئے گا کیجئے گا گوپال سنگھ خیر ایسا ہی سہی مگر تم نے کیا سوچا ہے ذرا اپنا منصوبہ تو سناو اس کے بعد ان دونوں میں دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور دو گھنٹے کے بعد بھوتنات اٹھ کر اپنے ڈیرے کی طرف چلا گیا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنے آس چندرکانتہ سنتتی کے تیسویں بھاگ کے پانچویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی